Turn to the heavenly kingdom اتحاس سے ہم شروع کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم جو main topic ہوں وہاں پر آئیں ہم تھوٹا سا پیچھے جاتے ہیں تو تقریبا نسیح یشیوں کے آنے سے پہلے جو کہ چار ہزار سال تھے جب پرمیشر نے موسیٰ کے دورہ بات کری اور موسیٰ کے دورہ ویوستہ کو لوگوں کے بیچ میں دیا تو اس موسیٰ کے ویوستہ میں جب ہم پڑھتے ہیں بہت ہی فیمس ایک چپٹر ہے دیوٹرنومی یعنی ویوستہ ویورن میں چپٹر ٹونٹی ایڈ ہے جو اٹھائیس ادھیائے ہیں تو یہ prosperity پرچارکوں کا یا جو زیادہ تر پینٹی کاؤسٹل پریچرز ہیں پاسٹرز ہیں انہوں کا وہ ایک فیورٹ چپٹر ہے جہاں پر لکھا ہوں کہ اگر تم وفاداری کے ساتھ میرے پیشے چلو گے میری اگیاوں کو مانوں گے تو میں تمہیں ساری عشوشے دوں گا تمہارا نام بڑا ہوگا تمہاری خیتی کو میں بلیس کر دوں گا تمہارے ہاتھ کے کاموں کو بلیس کر دوں گا تمہیں سندان دوں گا تمہارے بچے ہوں گے وہ بھی بلیس ہوں گے انہیں بھی ساری عشوشے ملیں گی وہ جو چپٹر ٹونٹی ایٹ ہے وہ کورے ازرائلیوں کے لئے تھا تو پربو یشو مسیح کے وقت میں آتے آتے تک یہی میسیج لگاتار ازرائلیوں کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم پرمیشر کا بہن مانتے ہیں اگر ہم پرمیشر کی آگیاں کو مانتے ہیں تو پرمیشر ہماری زمین کو بلیس کرے گا پرمیشر ہماری دھرتی کو ہمارے پریوار کو ہماری جو خیتی ہے اسے بھی بلیس کرے گا اور ہمارے پاس جو جانور ہیں جو گائے ہیں جو ایسے ہیں جو بیڑی ہیں جو سب چیزیں ہیں ان سب کے اوپر پرمیشر کی آشش ہوگی اگر ہم وفاداری کے ساتھ وشواش یگتہ کے ساتھ پرمیشر کے ساتھ چلتے ہیں اور پرمیشر نے جو آگیائے ہمیں دی ہے اگر ہم ان کا فیشہ کرتے ہیں تو تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نیا نیم شروع ہونے سے پہلے جو پرانا نیم ختم ہو رہا ہے ملاقی کی کتاب سے اس بیچ میں تقریباً جیدہ تر جو بائبل مسیح سکولر ہیں وہ مانتے ہیں کہ تقریباً چار سو سالوں کا گیپ ہے یعنی مسیح یشیو کے منسٹری میں آنے سے پہلے اور ملاقی کی منسٹری ختم ہونے تک کے بیچ میں جو بیچ میں گیپ ہے پرانی اور نئے نیم کے بیچ میں وہ چار سو سالوں کا گیپ ہے اور اس چار سو سالوں کے گیپ کو کہا جاتا ہے انٹر ٹیسٹیمنٹل پیریڈ یعنی ایک ہے پرانا نیم ایک ہے نیا نیم اور یہ بیچ والا ہے انٹر ٹیسٹیمنٹ یعنی کہ چار سو سال کے سے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چار سو سال کا وہ سمیتہ ہے جب پرویشن نے بات نہیں کری اسے چار سو سال کا سائلنٹ پیریٹ بھی کہا جاتا ہے تو چار سو سالوں کے سائلنٹ پیریٹ کے بعد ملاکی کی کتاب کے بعد جب کوئی نبی نہیں کوئی پرمیشر نے کوئی بات نہیں کری سو اب شروعات ہوتی ہے دوبارہ سے پرمیشر کے بات کرنے کی اب دوبارہ سے پرمیشر اپنا میسج اب بھیج رہا ہے سو پربو یشو مسیح سین پر آتے ہیں نیا نیم کی شروعات ہوتی ہے پربو یشو مسیح سے لیکن پربو یشو مسیح کے آنے سے پہلے پرمیشر کسی کو بھیجتے ہیں جسے کہا جاتا ہے فور رنر فور رنر ہوتا ہے کہ جو کسی انسان کے پہلے جا کر راستہ تیار کریں اور اس راستہ تیار کرنے والے کی بات آلڈی وچنوں میں یعنی پرانے نیم میں ملاکی کی کتاب میں ہوئی تھی کہ ایسا کوئی آئے گا جو پربو کے لیے راستہ تیار کرے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ راستہ تیار کرنے والا یوہنہ ببتسمہ دینے والا تھا پربو یشو مسیح کی منسٹری شروع کرنے سے پہلے پرمیشر نے یوہنہ کو بیجا یوہنہ کے پاس ایک میسج ہے اب جو میسج وہ ازرائلیوں کو ڈلیور کرنے والا ہے دیان سے سنیں بہت دیان سے سننے والی بات ہے سنیں پرانے نیم میں ان کے مائنڈ میں ہے موسیٰ کی ویوستہ ویوٹو نومی یعنی ویوستہ ویرنر 18 اور یہی بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جب یاکوب کے ساتھ بھی بات ہوئی یاکوب کہتا ہے کہ اگر پربو تو مجھے راستے میں میری مدد کرے گا اگر تو ساری چیزیں مجھے مہیا کرے گا تو میں تجھے بھیٹ چڑھاؤں گا سو یہ ایک ٹانزیکشنل اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بزنس تھا کہ پرمیشر اگر تو ہمیں سنبھالے گا ہم تیری ارادنہ کریں گے ہم تیری اگیاں کو مانیں گے اور اس کے بدلے تو ہمیں بلیس کرے گا تو اب چار سو سالوں کے سائلٹ پیریڈ کے بعد پرمیشر اپنے ایک نبی کو بھیج رہا ہے اور وہ نبی ہے سنت یوہنہ ببتسمہ دینے والا اور سنت یوہنہ ببتسمہ دینے والا جیسے ہی سین پر آتا ہے جیسے ہی اس کی انٹری ہوتی ہے تو اس کا میسج اس کا پرچار یہ ہے کہ من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راجے نکٹ آ گیا ہے من فیراؤ کیونکہ سورگ کا راجے نکٹ آ گیا ہے ان انگلیش میں لکھا ہے repent for the kingdom of heaven is at end repent کا مطلب کیا ہے میں آلڈی کئی بار بتا چکا ہوں repent کا مطلب ہے یونانی شبہ ہوئے اور اس کا مطلب ہے مڑنا یعنی turn کرنا ہم اس دشا میں جا رہے ہیں دوسری دشا میں چلی جانا سو وہ سنتی ہونا کہہ رہا ہے کہ مڑو کیونکہ پرمیشر کا راجے نکٹ ہے من فیراؤ مڑو turn کرو کس چیز سے مڑنے کیلئے سنتی ہونا نے کہہ رہا ہے کس بات سے repent کرنے کے لئے سنتی ہونا نے سوری یوہنا بکتسمہ دینے والا کس بات کے لئے یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مڑنے کی ضرورت ہے تمہیں repent کرنے کی ضرورت ہے کس بات سے سو جو بات اللہ ان کے دماغ میں بھری پڑی ہے کہ یہ جو سنسار کی آشیشوں کا جو بیجنس ہے جو سنسار کی آشیشوں کا لگاتار پرانے نیم میں تمہارے ساتھ وائدہ کیا رہا ہے کیا جا رہا ہے اب وقت ہے پرمیشر نے دوبارہ سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کیا ہے اور اب تمہیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے سو سمپل باشا میں کہیں سنتی ہونا انہیں کہہ رہا ہے یہودی لوگوں کو اپنے وقت کے یہودی لوگوں کو یہ یوہنا بکتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ تم اپنا نظریہ بدلو کیونکہ اب پرمیشر کا جو راجے ہے وہ نکٹ آگیا ہے وہ بلکل مطلب دروازے پر کھڑا ہے وہ آگیا ہے تو اس کاران ہے کہ اگر تم پرمیشر کو اس راجے میں انٹر کرنا چاہتے ہو پرمیش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تمہیں اپنا نظریہ اب بدلنا پڑے گا وہ جو پرانی ویوستہ کا جو پرانی واچہ کا تمہارا نظریہ ہے یا تمہاری جو سوچیں ہیں اب وقت ہے انہیں چینج کرنے کا اب وقت ہے ریپینٹ کرنے کا اب وقت ہے ان چیزوں سے پسچہ تاب کرنے کا اب وقت ہے ان چیزوں سے مڑنے کا تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیا تھا لوگوں نے سنت یونہ کی بات کو نہیں مانا کیونکہ انہیں وہ جو چیزیں وہ کر رہے تھے جو پرمیشر انہیں آشیچے کا وعدہ کر رہا تھا انہیں وہ چیزیں اچھی لگ رہے تھے لیکن یونہ آکر ان سب چیزوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں اب وہ باتیں نہیں چلے گی اب وقت ہے پرمیشر کی سامر سے بڑھنے کا اب وقت ہے پرمیشر کا جو کینگڈم آ رہا ہے پرمیشر کا جو راجے آ رہا ہے اب وقت ہے اس کا حصہ بننے کا سو اپنی وہ جو سکشہ تنہیں دماغ میں بھری پڑی ہے وہ جو ویوستہ میں پرانی واچہ میں تم سے کہا گیا تھا اب وقت ہے اس چیز سے موڑ آنے کا تو یہ سب سے پہلا ہم میسج دیکھتے ہیں یونہ ببتسمہ دینے والا کہہ رہا ہے اور یہی وہ میسج ہے جو پربو یشو نے بھی کیری آن کیا جیسے ہم جانتے ہیں جب ہم کالج میں تھے تو وہاں پر جب گیمز ہوا کرتی تھی جب خیلے ہوتی تھی تو ان گیمز میں ایک ریس ہوتی تھی جب دوڑیں لگتی تھی تو اس ریس میں ایک ریس ہوتی تھی جس کا نام ہوتا تھا ریلے ریس اب ریلے ریس کا مطلب ہوتا ہے ریلے کا مطلب جانتے ہیں کہ نربر کرنا depend ہونا دوسرے کے اوپر تو اس ریلے ریس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جو دوڑنے والا ہے وہ دوڑ کر جاتا ہے اور اس کے آگے ایک اور دوڑنے والا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی سٹک ہوتی ہے اور اس سٹک کو اس کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور پھر اس سٹک کو لے کر یہ دوچرا بندہ دوڑتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے ریلے ریس ہوتا ہے سو کیری اون کرتا ہے اس سٹک کو وہ کیری اون کرتا ہے اور اس سٹک کو انڈ تک لے کر جانا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے یہاں پر میسج کو ریلے کیا گیا ہے پربو یہشو نے یہ یوہنہ کا جو میسیج تھا یوہنہ بابتسوان دینے والے کا اس میسیج کو پربو یہشو نے بھی لیا اور پربو یہشو نے جب منسٹری میں پربو یہشو نے پرویش کیا انٹر کیا تو ان کا بھی سب سے پہلے یہی میسیج تھا انہوں نے کہا وچن سترہ میں جب ہم ایسی جو پیج ہم نے کھولا ہوا ہے اپنی بائبل سے جب آگے آ جاتے ہیں عجیاء چار اور وچن سترہ میں پربو یہشو نے بھی یہی کہا وچن سترہ میں لکھا ہے کہ اُس سمیں سے یہشو نے پرچار کرنا اور یہ کہنا ارمب کیا کہ من فراؤ کیونکہ سورگ کا راجے نکٹ ہے سانتیوہنہ کا بھی یہی میسیج ہے اور پربو یہشو کا بھی یہی میسیج ہے کیونکہ یسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ اوکیوپائٹ تھے یہ بھرے ہوئے تھے سنسارک آششوں کے ساتھ دنیا کے آششوں کے ساتھ کیونکہ اب تک پرمیشن نے ان سے یہی وائدہ کیا تھا اور پرمیشن نے یہی دیتے آ رہا تھا کیونکہ پرمیشن کنگڈم ایک پراجہ ایک جاتی کو تیار کر رہا تھا تو اب بھی یہ لوگ اسی آئیڈیا کے ساتھ بڑے پڑے ہیں سنسارک آششوں کے آئیڈیا کے ساتھ سمجھیں اس بات کو ابھی تک بھی یہودی لوگ سنسارک آششوں کے ساتھ کنزیومڈ ہیں بڑے پڑے ہیں لیکن اب پرمیشن چار سو سالوں کے بعد بات کرنا شروع کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے یوہانہ پتسمہ دینے والے پر پیچھتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو کہو کہ مڑو من فراؤ کیونکہ پرمیشن کا راجہ نکٹ ہے پھر مین ہیرو جو کہ پوری بائبل کے مین ہیرو ہیں جب وہ انٹر کرتے ہیں تو ان کا بھی سیم وہی میسج جو یوہانہ نے دیا کہ من فراؤ کیونکہ پرمیشن کا راجہ نکٹ ہے سو اس جو سلسارک آششوں کے ساتھوں بھرے پڑے ہو اب وقت آیا ہے ان چیزوں سے من فرانے کا اب وقت آیا ہے ان چیزوں سے مڑنے کا اب وقت آیا ہے سلسارک آششوں سے اپنی نظریں ہٹا کر آتمک آششوں کے اوپر اپنا من لگانے کا اپنا دھیان لگانے کا اب وقت آیا ہے کہ تم لوگ سلسارک آششوں کے پیشے مت بھاگو ورن جو سورگ راجے کی آشش ہے جو آتمک آششیں ہیں اب اس کا پیشا کرنا شروع کر دو سو پربو یشو بھی وہی میسج آ کر ان لوگوں کو دینا شروع کر رہے ہیں سو میسج is carried on جو میسج یوانہ نے دیا جو میسج پربو یشو نے دیا وہ ایک ہی ہے کہ سنسان سے نظریں ہٹا کر سورگ راجے پر اپنی نظریں لگاؤ کیونکہ سورگ کا راجے نکٹ ہے اب یہ سورگ کا راجے کب شروع ہوا کب آیا کب پرمیشر کا یہ جو راجے جس کی بات یوانہ نے کری اور جس کی بات پربو یشو بھی کر رہے ہیں یہ سورگ کا راجے اصل میں ہے کیا اور یہ کب اترا یہ کب آیا well تو یہ سورگ کا راجے جب پینتے کسٹ کا دن آیا جب سارے چلے ایک سو بیس جن ایک کٹھے ہو کے ایک روم میں پریر کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے اوپر جب پویتر آتما اترا پینتے کسٹ کے دن تو اس وقت سے یہ سورگ کا راجے شروع ہو گیا اب آپ کہیں گے کہ بردر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں well تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس وچن کو کھولیے مرکوس ادھیائے نو اور اس کے وچن ایک کو پڑھیں گے مرکوس مارک چپٹر نائن ورس وان مرکوس ادھیائے نو اور اس کے وچن ایک کو پڑھیں گے اگر آپ میں سے کوئی چیٹ میں اس وچن کو کوپی فیسٹ کر سکتا ہے تو پلیس کر دیں سبی کے فائدے کے لیے میں یہاں پر وچن بائبل سے پڑھوں گا ہم سب کے لیے مرکوس ادھیائے نو وچن ایک کو سنیں دیان سے سنیں پرمیشر کا راج ہے پینٹک اس کے دن میں نے بلا ہوترا سو اس کے نئے پرابویشو نے ادھیائے نو وچن ایک میں یہاں پر کیا رکھا ہے سنیں اب یہ بات کو بڑا دیان سے سننے کے ضرورت ہے پرابویشو کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے کوئی کوئی ایسے ہیں کہ جب تک پرمیشر کے راجے کو سامرت سہد آیا ہوا نہ دیکھ لیں تب تک موت کا سواد قدبی نہ چکھیں گے پرابویشو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی مریں گے نہیں موت کو نہیں دیکھیں گے جب تک وہ ہے پہلے پرمیشر کے راجے کو سامرت کے ساتھ آتے ہوئے نہ دیکھ لیں اب سنیں جب پرمیشو یہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑے ہیں انہوں نے کہا کہ کئی کئی ایسے ہیں انگلیش میں نے کہا ہے there are some of you سام کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی لوگ ہیں بہت سارے ایسے ہیں تو اب اگر ہم تھوڑا آج کے اتھیاس میں سال دو یار تیئس میں آ جائیں تو کیا آج ہمارے بیچ میں یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پرمیشو بات کر رہے تھے پرمیشو کے کچھ چیلے یا کچھ اور لوگ کہ یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ پرمیشو بات کر رہے ہیں چپٹر نو میں وہ ان میں سے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے آج سال دو یار تیئس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ پرمیشو کا راجہ تب ہی آگا جب پرمیشو آئیں گے بڑی مہیما کے ساتھ دوتوں کے ساتھ اگر یہ تھیوری کو ہم لے کر بیٹھی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرمیشو نے پھر جھوٹ بولا ہے اس چپٹر میں لیکن نہیں ان میں سے کئی لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پینتی کست کے دن کو دیکھا کئی لوگ پینتی کست کے دن سے پہلے پہلے مر گئے لیکن زیادہ تر لوگ تھے جنہوں نے پینتی کست کے دن کو دیکھا پرمیشو کے راجے کو سامر سے اترا ہوا دیکھا تو وہ سامر کیا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پریریتوں کے کام اتیائے ایک اور اس کے وچن آٹھ میں جو کہ میں کئی بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے ایک بار پھر سے دیکھیں پریریتوں کے کام اتیائے ایک اور وچن آٹھ میں پرمیشو کہتے ہیں کہ پرمیشو جب پویتر آتما تم پر آئے گا تو تم سامردھ کو پاؤگی تم سامردھ کو پاؤگی تو یہاں پر مرکوس اتیائے نو وچن ایک میں پرمیشو نے یہی کہا تھا کہ تم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب تک پرمیشو کے راجے کو سامردھ سہت آتا ہوا نہ دیکھ لیں تب تک مرتیوں کا سواد کدھا پی نہ چکھیں گے سو پینتھک اس کے دن وہ سامردھ ستری جس کا سواد ان لوگوں نے یعنی ان پریریتوں نے ان چلوں نے چکھا سو آئی ہوپ ہے کہ جو بات میں کہنے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کے لئے کلیر ہو رہی ہے سو یہ جو میسیج یوہنہ پلتسوا دینے والا دے رہے ہیں اور یہ جو میسیج پربو یشیو دے رہے ہیں کہ ریپینٹ کرو پسچا تاب کرو مڑو کیونکہ پرمیشو کا راجے نکٹ آ گیا ہے اور وہ جو پرمیشو کا راجہ ہے پربو یشیو مسیح کے بادوں کے اوپر اٹھائے جانے کے پچاس دنوں کے بعد آنے والا تھا جب پینتھک اس کے دن پویتر آتما ان کے اوپر اترا لیکن جب ہم آج ان میسیج ان وچنوں کو سن رہے ہیں جب ہم پویتر آتما کے بارے میں سن رہے ہیں کہ پرمیشو کا آتما یا پرمیشو کا راجے جو ہے وہ سامرس کے ساتھ اترا لوگوں کے اوپر اور وہی پویتر آتما وہی پرمیشو کی سامرس آج ہماری زندگیوں میں بھی اترتی ہے جب ہم مسیح یشیو میں آتے ہیں اور جب ہمارے اندر بھوک ہوتی ہے جب ہمارے اندر پیاس ہوتی ہے کہ ہمیں پرمیشو کی سامرس کے ساتھ برنا ہے ہمیں پرمیشر کے انوگرہ کے ساتھ پویتر آتما کے ببتشمہ کو پانا ہے تو جب ہمارے در وہ چاہت ہوتی ہے تو پھر یہ پویتر آتما بڑی سامرس کے ساتھ ہمارے اوپر بھی اترتا ہے اب ہم مسیح لوگ جتنے بھی میری آواز کو سن رہے ہیں اور جتنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مسیح ہیں ہم چرچ جانے والے یا بائبل کو پڑھنے والے مسیح یشو کے پیشے چلنے والے لوگ ہیں ہم سب لوگ بلائے گئے ہیں کہ ہم پریرتوں کی طرح چلو کی طرح پہلی صدی کے مسیحوں کی طرح مسیح یشو کے اس راجے کو ریپریزنٹ کریں کہ جو پرمیشر کا راجے ہے اسے دھرتی کے اوپر ریپریزنٹ کریں جیسے پربو یشو اپنے پتا سے آیا تھا تو اس نے اپنے پتا کو ریپریزنٹ کیا دنیا کے اوپر پربو یشو نے کہا یونہ دہ چودہ میں کہ جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم پتا کو دیکھتے ہو تو ہماری بھی بلہٹ پربو یشو نے یہی دی ہے پربو یشو کی طرح ہے کہ جب تم ہمیں دیکھ رہے ہو تو تم پربو یشو کو تم پتا پرمیشر کو دیکھ رہے ہو پربو یشو نے پتا کے راجے کو دھرتی کے اوپر ستھاپت کیا اور ہماری بھی ذمہ داری ہے اور تھی کہ ہم بھی پرمیشر کے راجے کو سورغ راجے کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں دکھائی دیتے اپنی زندگیوں میں سے ایکسپوز کرتے کہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے پرمیشر کا راجے دکھائی دیتا پرمیشر کا راجے کیا ہے یا سے ہم پڑھتے ہیں رومیو ادھیای چودہ میں وہاں پر لکھا کہ پرمیشر کا راجہ ہے شانتی دھار مکتا سو ہماری زندگیوں میں دھار مکتا اور شانتی ہوگی جب ہم پرمیشر کے راجے میں ہیں سو لوگوں کو دکھائی دینا چاہیے تھا ہماری پرسنل لائف سے کہ یاس ان کی زندگیوں میں پرمیشر کا راجہ ہے پھر ہمارے پریوار کی زندگیوں سے لوگوں کو ہمارے مہنے والوں کو آس پاس کی کمیونٹی کو پتا چلے کہ یہ لوگ کسی اور راجے کے لوگ ہیں یہ لوگ پرمیشر کے راجے کے پیشے چلنے والے لوگ ہیں لیکن the sad part is یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم کرسیانس نے we have completely failed it ہم لوگ اس بات سے پوری طرح سے چوک گئے ہیں پرمیشر کے راجے کو ریپریزنٹ کرنے سے پوری طرح سے چوک گئے ہیں جنہوں نے پرمیشر کے راجے کو ریپریزنٹ کیا 23 صدی کے مسیحوں نے پرمیشر کے راجے کو ریپریزنٹ کیا جب انہوں نے پرمیشر کے سامرد کو پایا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج پرمیشر کے اس راجے کو پوری طرح سے completely نظر انداز کر دیا اور اپنی زندگیوں سے پرمیشر کا وہ راجے دکھائی نہیں پڑتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے prosperity پرچارک یہ جو دن دولت آششیں برکتیں سنسارک برکتوں کا آشششوں کا پرچار کرنے والے جو جھوٹے لوگ ہیں جو prosperity کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو kingdom کا پرچار ہے جو پرمیشر کے راجے کا پرچار ہے یا پرمیشر کے راجے کو اپنی زندگیوں سے اتارنے کا جو پرچار ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے اور لوگوں کا آج جو نظریہ ہے مسیحوں کے پرتیب آپ کسی غیر مسیح کے پاس جائیں اور اسے پوشیں کہ کرسچینٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو موسٹ آف دا پیپل زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ اچھا کرسچین وہی لوگ جو ایک دوسرے کو گراتے ہیں وہی لوگ جو بڑے ڈراما کرتے ہیں جو بڑے بڑے ایسے ناٹک کر رہے ہیں نہیں نہیں بھائی ہمیں بھونے چاہیے ہم دور ہیں ان سے یہ سب پاکھنڈ چل رہا ہے میں کشی سمیں پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور سیم بات وہ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے ناچنا گانا بس یہی سب کش مسید کے بارے میں رہ گیا ہے لیکن فرمیشر کے کینگڈم کو فرمیشر کے راجے کو اپنی زندگیوں سے دکھانا یا ظاہر کرنا یہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے اور شیطان نے شیطان نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ یہاں پر اپنا کام کیا ہے سمجھیں اس بات کو پلیز دیان سے سنیں میری بات کو شیطان نے بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اپنا کام کیا ہے اور جو کام پینتیک اس کے دن شروع ہوا تھا اور جو کام اینڈ تک رہنا تھا جب تک مسیح ایشو نہیں آ جاتے پر شیطان نے اس کام کو پوری طرح سے مٹا کر مسیحوں کو پھر سے وہ ویوستہ کی طرف لے گیا ہے پھر سے وہ مسیحوں کو ویوستہ ویورن اتھائیس کی طرف لے گیا ہے جس کے اوپر آج 95% چرچز جو ہیں اسی کے اوپر پرچار کر رہے ہیں کہ اگر تم پرمیشر کے ساتھ وفادار ہو اگر تم دعا پراتھنا کرتے ہو پرمیشر کی آگیاوں کو مانتے ہو اگر تم پرمیشر کو اپنا دشوانس دیتے ہو تو تمہیں پرمیشر ہار ایک سنسار کی آشش دے گا تم پیشے نہیں رہو گے تم سر ہو گے تم کبھی پوچھ نہیں رہو گے وہی میسج ہے جو پرانی واشا کا میسج تھا وہ میسج ہے اب چر سے چرچز میں انٹر کر چکا ہے اور شیطان نے بڑی ہی خوبصورتی سے اور بڑی ہی چلاکی سے یہ کام کیا ہے اور کیا کہ ان کے ثرو ہے چھوٹے پرچارکوں کے ثرو دو پروسپیرٹی کا دن دولت اور سنسار کی آششوں کا پرچار کرنے والے ہیں ان کے ثرو شیطان نے یہ کام کیا ہے جس چیز سے مڑنے کا چار سو سالوں کے بعد پرمیشر نبی بیج کر اپنا نبی بوش وقتہ یوغنہ ببتسمہ دانے والے کو بیج کر جس چیز کے خلاف پرچار وہ کر رہا ہے وہی پرچار پھر سے چرچز میں آگیا ہے جس چیز کے خلاف پربو یشیو کہہ رہا ہے کہ اس چیز سے تم منفراؤ سنساری کاششوں کے ساتھ تم بھرے پڑے ہو تمہارا میں ذریعہ صرف سنساری کاششوں کا ہی ہے اب وقت ہے کہ اس چیز سے تم منفراؤ اور اب وقت ہے سورگ راجے کی طرف اپنی نظریں اپنا دیان لگانے کا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو ہجار سال کے بعد ہم پھر وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر دو ہیار سال پہلے یہودی لوگ کھڑے تھے جن کے لئے پرمیشر پتا نے یوہنہ پتسمہ دینے والے کو بھیجا اور جن کے لئے پربو یشیو آئے کہ وقت ہے منفراؤ منفراؤ سنساری کاششوں سے اور پرمیشر کے راجے پر اپنی نظریں لگاؤ آتمک آششوں کے اوپر اپنی نظریں لگاؤ سورگ راجے کے آششیں ہیں ان کے اوپر اپنا دھیان لگاؤ تو جب یوہنہ پتسمہ دینے والے نے یہ میسج کیا اور جب پربو یشیو نے یہ میسج کیا لوگوں کا اس وقت کی یہودی لوگوں کا جو اوکیوپائٹ تھے سنساری کاششوں کے ساتھ موسیٰ کے دورہ جو آششیں دے گئی تھی یہودیوں کو اس کے ساتھ جو دھنے پڑے تھے ان کا ریاکشن کیا تھا ہم سب جانتے ہیں ہم انجان نہیں ہیں ہم بائبل کو اتنا جاننے والے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے یوہنہ کے میسج کو بھی ریجیکٹ کر دیا پربو یشیو کے میسج کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور صرف تھوڑے تھے جنہوں نے یوہنہ کے میسج کو مانا جنہوں نے پربو یشیو کے میسج کو مانا اور آج بھی حالات سیچویشن ویسے ہی ہے پرستیتی اب بھی ویسے ہی آگئی ہے آج بھی بہت سارے میجورٹی افضل لوگ جو جیادہ تر لوگ ہیں وہ موسیٰ کی ویوستہ کو پرانی واشا کو ماننے والے ہیں موسیٰ کی ویوستہ کے پیشے جانے والے ہیں سنسار کی آششوں کے پیشے بھاگنے والے لوگ ہیں لیکن بڑے تھوڑے ہیں جو سورگ راجے کی آششوں کے پیشے یا جو آتمک آششوں کے پیشے بھاگ رہے ہیں جن کا پرچار یوہنہ نے اور پربو یشیو نے کیا تھا آج بھی بہت تھوڑے ہیں آج بھی ایسے بہت تھوڑے ہیں تو ییس میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یوہنہ کے میسج کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور یشیو کے میسج کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور آج بھی مسیحی لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جو پروسپیلٹی کا پرچار کرنے والے ہیں ان کے چرچس میں یا ان کی جو گیترنگ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر بھیڑیں بھیڑیں لگی ہوتی ہیں آج آپ دو اگر بڑی میٹنگ کو ایوجت کرتے ہیں دو بڑے شہر میں اوکے ہم سپوس کرنے ڈینلی میں ڈینلی میں دو بہت بڑی میٹنگز کو اورگنائز کیا گیا ہے ایک بہت بڑے ایسے پرچارک کی میٹنگ ہے جو بڑا فیمس ہے جو پروسپیلٹی کا پرچار کرتا ہے بڑے بڑے چمتکار کرتا ہے تو اس کا بڑا نام ہے اس کی بہت بڑا اس کا چرچ بھی ہے اور دوسری طرف ایک اس پرچارک کی میٹنگ کو اورگنائز کیا گیا ہے جو گناہ کے خلاف پرچار کر رہے ہیں جو یہ پرچار کر رہے ہیں کہ پرمیشن کا راجے نکٹ ہے جو یہ پرچار کر رہے ہیں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ ہم مسیح یشو کی طرح بننے کی مسیح یشو کی طرح زندگی گزارنے کی جو یہ پرچار کرتا ہے کہ پاپ سے نفصت کرنے کی جو یہ پرچار کر رہے ہیں کہ آتما کی سامرت کو پانے کی جرورت ہے کہ ہم پربو یشو مسیح کی طرح ہر ایک گناہ کے اوپر جیت پا کر جائبانت ہو سکے تو دیکھیں یہ آبی جرح آپ خود ایک پر دیکھنا کہ اس کی میٹنگ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور پروسپیریٹی پرچار کی میٹنگ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں اور میں سیج کو اور آپی سیج کو دن پرتی دن دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پروسپیریٹی کا پیسوں کا داندولت کا دنیا کیششوں کا اس سنسار کیششوں کا سنسار میں دھنی ہونے کا سنسار میں پہلستان پر آنے کا پرچار کرتے ہیں ان کے کلیسیائیں پڑھتی جارہی ہیں ان کے پیشے جالنے والے لوگ ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں لیکن جو سچائی کا دار مقتہ کا پرمیشر کی پوترتائی کا ربو یشو کے جیسے بننے کا سورگراجی کی نتیار ہونے کا پرچار کرتے ہیں ان کے پیشے آنے والے اور ان کی میٹنگ میں بیٹھنے والے لوگ بہت کم ہیں تو سچویشن جیسے میں کہہ رہا ہوں اب بھی بھی وہیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے جو دو ہزار سال پہلے تھی اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ شیطان نے بڑی چلاکی سے یہ کام کیا ہے وہ پھر سے دو ہزار سال بعد مسیحوں کو وہیں واپس لے گیا ہے جس سے من فیرانے کے لئے پتہ نے دو بہت بڑے لوگوں کو بیجا یوہنب امتسمان دینے والے کو اور پربو ایشو کو لیکن میں پرمیشر کا دنے وعد کرتا ہوں کہ آج بھی آج بھی اگر اسے کوئی بہت بڑا چرچ نہیں مل رہا ہے جہاں پر پرمیشر کی دار مقتہ کا پرمیشر کے راجے کو اور پرمیشر آتما کا پرچار ہوتا ہے پھر بھی پرمیشر اب انڈی ویجوالی ویختی گت روپ میں لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور ویختی گت روپ میں انڈی ویجوال آپ میں سے بہت بھائی بہنوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو ویختی گت طور پر جو اکیلے ہیں جو سدار مقتہ کا پیشہ کر رہے ہیں جو بچوں کی سچائی کا پیشہ کر رہے ہیں جو پرمیشر کے راجے کا پیشہ کر رہے ہیں اور جو انتن سمیں کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اپو پرمیشن نے انڈی ویجولی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے پھر چاہے بڑی تعداد میں کیرچ نے اس میسیج کو ٹھکرا دیا ہے لیکن تھوڑے ہیں جو آج بھی اس میسیج کو مانتے ہیں اور پربو یشیو کے وچنوں کی سچائی کو مانتے ہیں کہ من فیرو سنسار کی عشیشوں سے اور سنسار کے اوپر جو تمہارا نظریہ لگا ہوا ہے اس سے اپنا نظریہ اٹھا کر نظریہ چینج کرو اور اسے سورگ کی طرف لے کر جاؤ پرمیشن کے راجے کی طرف لے کر جاؤ اب سنتی وغنہ کا میسیج کیا ہوگا آئیے تھوڑا باپیس جاتے ہیں سال دوہ جار کے پیشے تھوڑا بر جاتے ہیں جب سنتی وغنہ میسیج دینے کے لیے ہے ان کا میسیج کیا آ رہا ہوگا وہ کہتے ہوں گے کہ میرے پریئے ایزرائیلیوں موسیٰ نے ہمیں ویوستہ دی اور پرمیشن نے موسیٰ کی ویوستہ کا دورہ ہمارے ساتھ وائدہ کیا کہ جب تم میری آگیاں کو مانوں گے میری باتوں کو مانوں گے تو میں تمہارا نام بڑا کروں گا ساری جاتیاں جانیں گی کہ تم یہ ہوا پرمیشن کو ماننے والے لوگ ہو سارے لوگ تمہارے پیشے ہوں گے تم لون دینے والے نہیں بنوں گے لون دینے والے ہوگے تمہیں سب طرح کی عشیشوں کے ساتھ میں بلیس کروں گا تمہارا نام بڑا ہوگا تمہارے بچوں کے اوپر تمہارے بزنس کے اوپر تمہارے ہر کام کے اوپر بڑی بلیسنگ ہوگی لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آ گیا ہے پرمیشن کا وہ میمنہ وہ دیکھو پرمیشن کا میمنہ آ چکا ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے لے جاتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمہیں ببتسمہ دے گا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمہیں ببتسمہ دے گا میرے جیسے پانی کے دورہ نہیں آتما اور آگ کے ساتھ تمہیں ببتسمہ دے گا وہ تمہیں آتما کے ساتھ بھرے گا آتما کا ببتسمہ دے گا ٹرن کرو پسچا تاب کرو لیکن یسے میں نے کہا لوگوں نے نہیں مانا لوگوں نے نہیں مانا کیونکہ لوگ اس آتما کے ببتسمہ کو نہیں چاہتے تھے جو ان کے گناہوں سے انہیں شد کرے جو ان کے پاپوں سے انہیں مور دے جو ان کے سسارک نظریے کو چینج کر دے دیکھیں جب ہم نئی واچہ میں آ جاتے ہیں جب میں نئی واچہ کی بات کر رہا ہوں تو میں نئی واچہ کا مطلب نیا نیم نہیں کہہ رہا ہوں نئی واچہ جو مسیح یشو کے دورہ اتری اور قرآنی واچہ جو موسیٰ کے دورہ اتری تھی سو یہودی لوگ اس واچہ کو ماننے والے تھے جو موسیٰ کے دورہ اتری تھی لیکن ہم مسیح یشو کے دورہ جو واچہ اتری ہے ہم اسے ماننے والے ہیں سو نئی واچہ کا سب سے پہلا میسج کیا تھا سب سے پہلا پرومیس سب سے پہلا جو وائدہ ہے وہ کیا ہے چلیے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کھولیں اسی کتاب مطی ایک دو پیج پیشے چلے جائیں مطی ادھیائے ایک اور اس کے وچن اکیس مطی ادھیائے ایک وچن اکیس تو یہ سب سے پہلا پرومیس ہے نئی وچا کا سب سے پہلا پرومیس کیا ہے دیکھیں پربی یشو مسیح کے جانم کی آم پر بات ہو رہی تھی میں ایک پتر کو جانیں گی اور تو اس کا نام یشو رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا اور تو یہ ہے سب سے پہلا پرومیس سب سے پہلا پرومیس اس کے اول میں میں بات کرتا ہوں تو میں اس بات کرنے سے پہلے آپ کو دوسرا پرومیس دکھانا چاہتا ہوں دوسرا پرومیس کیا تھا دوسرا پرومیس اسی کتاب کے ادھیائے تین وچن گیارہ میں آئیے تین وچن گیارہ میں اور یہ وائدہ یوہنہ ببتسمہ دینے کا دورہ دیا گیا ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہے سنت یوہنہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں پانی سے مانفیراغ کا ببتسمہ دیتا ہوں پر انتو جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے شکتی شالی ہے اور اس کی جوتی اٹھانے کے میں یوگت نہیں ہوں وہ تمہیں پوتر آتما اور آگ سے ببتسمہ دے گا واؤ پوتر آتما سے ببتسمہ دے گا بیپٹسم آف دا ہولی سپیرٹ پوتر آتما کی سامرت دے گا اب یہ جو دولوں وائدے ہیں یہ دولوں وائدے پرانی نیم میں نہیں ہیں یاس یہ دولوں وائدے پرانی نیم میں نہیں ہیں سب سے پہلے گرم کوکہ واپس چلے جائیں مطی عدی ایک وچن اکیس میں اس کا نام یہ شروع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا اب پاپوں سے ادھار انگلیش میں نے کہا ہے اگر ہمیں لٹرلی میں اس کی ٹرانسلیشن کروں ہندی میں جو کہ یہاں پر نہیں ہوئے ہے بائبل میں اگر میں اس کی لٹرلی ٹرانسلیشن کروں انگلیش سے تو وہ یہ ہوگی کہ اس کا نام یہ شروع رکھنا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے بچائے گا انہیں شٹکارہ دے گا گناہوں سے اب یہ جو وائد ہے پرانی نیم میں یا پرانی واشا میں نہیں تھا پرانی واشا میں کیا تھا کہ گناہوں کی معافی تھی گناہوں کی معافی تھی وہاں پر گناہوں سے بچایا جانا یا گناہوں کا ادھار نہیں تھا گناہوں سے شڑایا جانا گناہوں کا شٹکارہ وہاں پر نہیں تھا گناہوں کے اوپر جیت بانا وہاں پر نہیں تھا سیننگ فروم دا سین وات لارڈ ان دا اولڈ کواننٹ سنیں جب میں کہتا ہوں معافی جب داؤگ نے گناہ کیا اور اس نے معافی مانگی تو افکورس پرمیشن نے اسے معاف کر دیا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پاپ سے بچا لے اس نے معافی مانگی تو پرمیشن اس وقت لوگوں کو معافی دینے والا تھا وہ معاف کرنے والا تھا لیکن نئی واجہ میں وہ صرف معاف کرنے والا نہیں ہے وہ صرف معافی نہیں کرتا ہے اس بات کو سنیں وہ ہمیں ان پاپوں سے بچا لیتا ہے وہ ہمیں ان پاپوں سے باہر نکال دیتا ہے ہمیں ریڈین کر لیتا ہے وہ پاپوں سے ہمیں باہر نکال دا ہے یہ چیز پرانی واجہ میں نہیں تھی یہ چیز تب بھی آئی جب مسیح یشو آئے اس دنیا میں وہ لوگوں کو واجہ میں یہاں پر لگا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے پاپوں سے ادار دے گا وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا ان کے پاپوں سے نو آج اگر ہم آج کی مسیحت کی بات کریں تو آج بھی جیدہ تر جو مسیح لوگ ہیں وہ اسی بات میں سنتوشت ہے کہ ہمیں مسیح یشو نے معاف کر دیا ہے ہمیں معافی مل جاتی ہے ہم معاف کر دیے گئے ہیں اور میں اس بات پر ہنڈرڈ پرسنٹ سہمت ہوں ییس ہم معاف کر دیے گئے ہیں ہمیں معافی مل جاتی ہے لیکن میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں کہ کیا مسیح یشو صرف تمہارا معافی دینے والا ہی ہے کیا وہ تمہیں معاف کرنے والا ہی مسیح یشو ہے یا پھر وہ تمہارا مقتی داتا ہے یا پھر وہ تمہیں اس پاپ سے بچانے والا ہے کیا وہ تمہیں پاپ سے شڑانے والا پرمیشر ہے یہ آج ہمارا سوال ہے ہم سب کے لئے کیا وہ صرف ہمیں معافی دینے والا ہے یا ہمیں پاپ سے باہر نکالنے والا پرمیشر ہے کیونکہ وہ ہمیں پاپ سے باہر نکالنے کے لئے پاپ کی اور پاپ کی سامر سے ہمیں وہ بچانے آیا ہے تو یہ سب سے پہلا وعدہ تھا دوسرا وعدہ جیسے میں نے کہا وہ ہے کہ وہ تمہیں آتما سے ببتسمہ دے گا یہ وعدہ پرانی واجہ میں نہیں تھا پرانی واجہ میں آتما کا ببتسمہ نہیں تھا آتما صرف آتا تھا اور جاتا تھا میں اسے ایک ایک جامپل کے تھرو بتاتا ہوں میرے پاس یہاں پر کوئی شہن ہے مان دیجئے سپورز کریں میں کچھ چیز لے کر آتا ہوں مرے پاس یہ بوٹل ہے یہ بوٹل کا جو کور ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے ڈکن اس کا لگا ہوا ہے اس بوٹل کے اوپر اگر میں پانی ڈالتا جاؤں گا تو پوری طرح سے یہ بوٹل تو آس پاس سے پوری طرح سے بھیگنے لگے گی پانی بہنا شروع ہو جائے گا لیکن وہ پانی اس بوٹل کے کبھی اندر نہیں جائے گا جب تک یہ ڈکن اتارا نہیں جائے گا اور پرانی وچہ میں یہی کام ہوتا تھا پویتر آتما آتا تھا سامرد کے ساتھ بھرتا تھا لوگوں کو آتما اوبرفلو ہوتا تھا لیکن ان کے اندر پویتر آتما نہیں جاتا تھا جب ربی یشو مسیح آئے تو یہ ڈکن اتر گیا یہ ڈکن جاتا رہا اور پویتر آتما اب لوگوں کے اندر جاتا ہے اور وہ اندر سے اوبرفلو ہونا شروع ہوتا ہے پرابو یشو نے کہا کہ جب اگر تم مجھ سے ماتی تو میں تجھے جیون کا جل دیتا اور اس جل کو تم لیتی پریتی اور تیری زندگی سے جیون کی ندیاں پہنی شروع ہو جاتی تو پویتر آتما ہمارے اندر آتا ہے اور اندر سے پرمیشر کے آتما کی سامرت نکلنا شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے وہ ہمیں اندر سے بدلنا شروع کر دیتا ہے پویتر آتما صرف ہمارے اوپر سے فلو نہیں ہوتا ہے ورنہ وہ اندر جاتا ہے پورانے واجہ میں اور نئے واجہ میں یہ اندر ہے سمجھے اس بات کو لیکن دفع کی بات ہے کہ آج جیسے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں 95% جو چرچز ہیں ان میں پورانی واجہ کا ہی پرچار ہو رہا ہے ان میں موسیٰ کی ویوسطہ کا پرچار ہو رہا ہے لیکن نئی بچہ کا من فرانے کا اور پرمیشر کے راجے کا اور پرمیشر کے آتما کی ساورت کے ساتھ بھر کے پرمیشر کے اس راجے کو ریپریزنٹ کرنے کا پرچار نہیں ہے پرچار ہو رہا ہے سنسار کی آشیشے پانے کا جس کے خلاف یوہنہ اور پربو یشو نے پرچار کا میں شروع کیا تھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یاسی میں نے کہا کیا آپ یہودیوں کے طرح ہیں موسیٰ کی ویوسطہ کو ماننے والے ہیں کہ اگر ہم پربیشوں کے پاس جائے گے تو وہ ہمیں سنساری چیزوں کے ساتھ بلیس کرے گا ہمارے پاس آشیشیں ہی آشیشیں ہوں گی یا آپ پرمیشر کے راجے کے اوپر اپنی نظریں لگانے والے ہیں پرمیشر کی آتما کے ساتھ برپور ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ پرمیشر کی آتما سے برپور ہو کر ہر ایک کو گناہ کو سلے کر سکیں ختم کر سکیں ایک ایسی زندگی جی سکیں جو کی پاپ رہت ہے ایک ایسی زندگی جی سکیں جس میں پاپ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوتا ہے جس میں پاپ ہمارے اوپر حکومت یا رول نہیں کرتا ہے ورن ہم پویترا آتما کی سامرت کے دورہ ان پاپوں کو ختم کر دیتے ہیں اپنی زندگیوں سے پرمیشر کی سامرت کا اتنا برپور ہیں یہ آس پاس کے لوگ بھی دیکھ کر کہتے ہیں ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہماری بھی دور لگی ہوئی ہے سلسار کی طرح بلیس ہونے میں سلسار کی طرح نمبر ون ہونے میں سلسار کی طرح اس سلسار کے جیسے بننے میں یا پھر ہم تیار ہیں ہماری دور لگی ہوئی ہے کہ سنت پترس کی طرح وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بھی کر کے اس جی اٹھنے والی جو پدوی ہے جو پوزیشن ہے اسے حانسل کر لوں اسے حانسل کر لوں کیا آپ کی دور یہ ہے میں اتنا دھرمی ہو جاؤں اتنا سامرستے سے دبار جاؤں کہ پربو یشیوکیس جی اٹھنے والی جو پوزیشن ہے جو پدوی ہے اسے حاصل کرلو پویتر آتما ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی نظریں سنسار سے ہٹا کر پرمیشر کے راجے کی طرف لگائیں سنسار کی آششوں سے ہٹا کر آتمک آششوں کی طرف لگائیں آئیے میرے بھائیوں میری بینوں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آج جو میسیج آپ نے سیخا ہے ہونے دے کہ یہ میسیج صرف ہماری نیئے اور دوسرا میسیج ہی نہ آ رہے ہیں جیسے ہم میسیج سنتے آ رہے ہیں بس میسیج سن لیا بڑا ہمیں چیلنج کیا بڑا اچھا لگا بہت اچھا میسیج دیا آپ نے بہت بڑی 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 طریقے سے اپنے بات کری سمجھایا سب کچھ نہیں نہیں میں نے چاہتا ہوں کہ میں صرف یہ سنوں میں چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں نہ صرف آپ کے زندگی میں ورن میرے خود کی زندگی میں بھی کہ پربو یہ میسیج میرے اندر جائے میرے رو جسم جان میں جائے اور پویتہ آتما اس میسیج کو لے کر میری رگ رگ میں اسے بھیج دے کہ میری زندگی میں مسیح یشو دکھائی دے میری زندگی میں نئی سامر سے دکھائی دے میری زندگی میں مسیح یشو کی روشنی دکھائی دے آئیے میرے بھائیوں میرے بینوں اس میسیج کو اپنی زندگی میں لے کر پربو یشو کی بات کو اور سنتی یوہنہ کے اس میسج کو ماننا شروع کریں جو میسج اس نے دیا دو ہزار سال پہلے آج پھر سے وقت ہے کہ ہم اس میسج کا پرچار کریں اور لوگوں کو کہنا شروع کریں کہ من فیراؤ من فیراؤ کیونکہ اینڈ آ گیا ہے کیونکہ پرمشیر کا راجعہ آ گیا ہے وہ اتر آیا ہے تینکیس سو مچ لورڈ اپنے اپنے من میں آپ شانتی کے ساتھ پرمشیر سے بات کر سکتے ہیں پہتر آتما کی سلامرد خوف مانگے اللہ یا تینکیو لورڈ جیسز تینکیو لورڈ جیسز I come into your presence لورڈ I come into your presence تینکیو for the word تینکیو for the message تینکیو for your power لورڈ جیسز تینکیو for giving us this revelation اس پرکاشن کو اس message کو دینے کے لیے پتہ آپ کو دنے وات دیتا ہوں پتہ آپ کو دنے وات دیتا ہوں پتہ خوند یہ آتما پربو پرمشیر جو آتما دینے کا آپ نے وعدہ کیا یہاں پر کہ آتماں ڈیل کر تمہیں آتماں کا بابتسمہ دے گا اور پربی یشیو وہ آتماں کا بابتسمہ دے ہمیں وہ اپنے آتماں کا بابتسمہ اتار ہمارے اوپر اتار میرے پتا اپنے آتماں کا بابتسمہ دے میرے خدا تمہاری آتماں کی سامرد کے ساتھ برکے آپ کے سورگ راجے کو آپ کے کنگڈم کو ہماری زندگیوں سے ہم ظاہر کرنے والے بنیں ہم وہ روشنی بنیں جو آس پاس کے لوگوں کو پوری دنیا کو روشن کرنے والے بنیں میرے خدا اپنے آتماں کی سامرد کے ساتھ ہمیں بردے پربی جتنے بھی بھائی بینوں نے اس میسج کو آج آپ کے جو وچنوں کو سنا ہے آپ کے وچنوں کو جو پربیتر آتماں نے پربیت میں چلے کے کے ساتھ بات کری ہے میرے پتا ہونے دے خدا یہ وچن آج جو پربیت میں چلے یہاں بویا گیا ہے پربیتر آتماں اسے کے کہ زندگیوں میں لے کر جائیں اور یہ وچن دلوں میں حکومت کریں دلوں کو چینج کر دیں زندگیوں کو چینج کر دیں کہ ہم ایک نئی سرشٹی بن کر پتا من فیرا کر سنسار سے پیسے سے سنسار کی عششوں سے پربیتر آپ کی طرف اپنی نظریں لگانیں آپ کو اپنی زندگی میں اپنا لیں پھر چاہے سنسار کا کوش ملے یا نہ ملے سنسار کی عشش ملے یا نہ ملے چنگائی ملے یا نہ ملے گریبی میں زندگی گزار لیں گے لیکن پتا آپ کے سامرد کے بینا آپ کے آتما کے بینا اور آپ کے سرگراجے کے بینا زندگی گزار ہیں نہیں پائیں گے نہیں پائیں گے میرے پتا ہمیں بریس کرے اپنے آتما کے سامرد کے ساتھ ایک ایک میرے بھائی کو پربیتر جتنی اس میسج کو سن رہے ہیں پتا اپنی سامرد کے ساتھ بردے میرے خداون خدا ہم خالی سنسار کی عششوں کے ساتھ برنا نہیں چاہتے پربو آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ انسان کو کیا لاب ہوگا اگر وہ ساری دنیا کو حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا اپنی آتما کا نقصان کرائے میرے پربو آپ نے سورگ راجے کے لیے پربو یہ بھی کہا کہ سنسار کے طرف نہیں وارن سورگ دھن اکٹھا کرو سنساری کے دھن نہیں سنساری کا شبر نہیں وارن پرمیشر کے راجے کی طرف نظرین اور پرتا ہمیں بنا ایسا پربو ہمیں ایسا بنا کہ ہم اپنی نظر سنسار سے فیر کر اپنے خدا انسی یشو کی طرف لگائیں اس کے راجے کی طرف لگائیں اس کے آتما کی طرف لگائیں ایک بار پھر سے ہم آپ کو دنوا دیتے ہوئے یہ پراتھنا تبیشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین